امران طبقہ ہے اس نے عدلیہ اور میڈیا کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ کی ازادی پر حملہ کیا گیا ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ دیا کیونکہ ہم آئین اور قانون کی حبانی پر یقین رکھتے ہیں اور جب بھی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے جو اپنی ازادی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسوسییشن نے جو پیٹیشن دائر کی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کا حصہ ہے اور اس وقت ہم جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی دراصل ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پلیز جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ میڈیا کے اعدادی کے سب سے بڑے لمبتار بن جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے حکومت میں آتے ہی آپ تین مہینے کورنی کرتے ہیں اور آپ میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر لیتے ہیں اور آپ دوبارہ آپ نے یہی کیا ہے تو پلیز آپ ایسا نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ سے پچھلی حکومت تھی اس کے زوال کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے عدلیہ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ محاضرہ کی اداروں کے ساتھ محاضرہ کی اب آپ بھی اسی حکومت کے راستے پر چل رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چلن نہ بدلا تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو آپ سے پچھلی حکومت کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حمد اور تفیق دیا ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف بھی مضامت کی تھی اور ہم اب آپ کے خلاف مضامت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو مجھے پتا ہے کہ دوبارہ اگر اگلیہ اور میڈیا کے خلاف کسی نے اعلانے جنگ کیا تو آپ اس وقت جب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ